بی بی فاطمہ تزہرہ خاتون جنت نبی علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ متحرہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی والدہ ماجدہ بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ آپ کی عشان کے متعلق چند ایک باتیں جو بیان کرنی مقصود ہیں لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر بڑے خوشی اور خضو کے ساتھ محبت کے ساتھ کرتا ہے تو لوگوں نے ایک ٹائٹل اس پر چسپا کر دینا اور وہ ہے رافضیت کا اور بالمقابل اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر خیر کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وارثتگی رکھتا ہے تو جب وہ یہ معاملات کریں گے شانے بیان کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تو ایک ٹائٹل وہاں پر بھی چسپا کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ناصبیت یا ناصبی کیا دیتے ہیں تو خدارہ اس بات سے تھوڑا سا پرہیز کریں میں خصوصا علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ انتہا پسندی فرقہ واریت تفرقہ بازی اس کو فروغ نہ دیں اور امت کے درمیان امت کے حال پر رحم فرمائیں اور ان کے درمیان جو ایسی باتیں وہ پہلی بات تو کیا ہی نہ کریں مشاجرات صحابہ کے اندر کئی ایسی باتیں ہیں جن کا اگر ذکر عوام الناس کے سامنے کر دیا جائے تو وہ متنفر سے ہو جاتے ہیں میں کسی کی کیا بات کروں میں اپنی بات کرتا ہوں جب میں نے سب سے پہلے یہ بات سنی تھی اس وقت میں اپنی کالای لائف کے اندر تھا میں درس انضامی نہیں کر رہا تھا اپنی کالای لائف کے اندر جب میں نے یہ پہلی مرتبہ بات سنی تھی کہ بی بی فاطمہ تظہرہ امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق جنگ ہوئی تھی آپ کے مابین جنگ ہوئی تھی حضرت سعیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پتہ نہیں تھا لیکن جب میں نے یہ سنا پہلی دفعہ سنا تھا تو میرا ایک طرح سے عجیب طرح کے معاملات تھے کہ جب ان کا یہ حال تھا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا تو بھئی عوام الناس عوام الناس ہیں علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ایسے ٹائٹل جو آپ کو اندر سے ناصبیت یہ اندر سے آپ کو رفضیت نظر آتی ہے خدارہ اس بات سے پرہز کریں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر اہل بیعت کی شان بیان کرنے والا رفضی ہے جن کی جو خدمات ہیں ان کو آپ پسے پوشت ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کتنی دن کی خدمت کی ہے جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ اہل بیعت اتحار کا ذکر کر رہا تو ڈریکٹ رفضی ہو گیا اور صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا ذکر خیر کر رہا تو ڈریکٹ ناصبی ہو گیا خدارہ اپنا درمیان اتدال پسندی رکھیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کئی معاملات کے اندر اختلاف ہیں آپ کسی بھی مسئلے کے اندر اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس دلائل مضبوط ہیں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس میں اندر کوئی بات نہیں ہے لیکن مخالفت پر اترانا اختلاف اور مخالفت اور مخالفت پر اترانا اور ذاتیات پر بحث کرنا یہ محسمہ تو انتہائی معجوب عمل ہے اس سے گریز کرنا چاہیے اور آج کل میں گزشتہ روز ایک عالم دین ہیں انڈیا کے ان کے گفتگو سن رہا تھا تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ آج کل حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو سٹیج پر بیٹھ کر سب سے زیادہ گالی نہ بکے تو اس کے پاس اس کے علاوہ اپنی سنیت کو ظاہر کرنے کی کوئی ڈگری اور نہیں ہے یعنی کہ جو جتنا بڑا گالی گلوچ کرے گا سٹیج پر بیٹھ کر وہ اتنا بڑا پکا سننی ہوگا تو یہ ایک تھوڑا سا میار ہے اس میار سے تھوڑا سا نیچی آنا چاہیے اب پچھلے دنوں میں ایک اور بھی بات سن رہا تھا کہ یہ ہمارا جو چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہے اس سے لے کر جو بڑی سے بڑی کتاب ہے اقاعد کی خصوصی طور پر ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ معصوم جو شخصیات ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں رسول ہیں اور اللہ جللہ شانو کے فرشتے یہ معصوم ہے اس کے راوہ جو بھی ہیں وہ معصوم نہیں ہیں وہ معفوض ہیں یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو معفوض رکھتا ہے لیکن اب جب یہ کہا کہ اہلِ بیتِ اتحار معفوض ہیں اندر سے ان کو رفضیت نظر آگئی کہ معفوض کا معنی ہی معصوم ہے اب یہ پتہ نہیں ان کو اندر سے یہ چیزیں کہاں سے نظر آجاتی ہیں کہ یہ نہیں نہیں یہ معفوض کا معنی ہی معصوم ہے تو یہ معصومیت کو ثابت کرنے کے درپیہ ہیں ان کی رائے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی اکل یہاں پر ہی آ کر روکے گی کہ نہیں نہیں بھی ان کے درمیان بھی یہ معاملات اگر ہیں تو افضلیت جو ہے اس پر اگر باس کی جائے تو خدارہ اپنے اپنی طرف سے یہ ٹائٹل وضع نہ کریں اور نہ ہی کسی ایسے شخص پر چسپا کریں جن کی سینکڑوں سالوں کی جو ہے جو محنت انہوں پر آپ پردہ ڈال دیں اب اگر کوئی عالمی اس کے ساری زندگی جو ہے اس نے اہل بیت اتحار کی محبت کے اندر صحابہ اکرام کی محبت کے اندر گزاری اس سے ایک جملہ سرزد ہو گیا تو لے دے کر اس کے اوپر چڑھائی کر دینا اور یہ ثابت کر دینا کہ نہیں بھئی یہ تو پکہ رافضی ہو گیا یہ تو پکہ ناصبی ہو گیا خدا رہا اس بات سے تھوڑا سا پرہیز کریں اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں تو ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ ہے محققین کا اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ مذہب جمہور کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت سے افضل ہیں بلکہ اس امت سے نہیں گزشتہ امتوں سے بھی افضل ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو افضل ترینی شخصیت ہے جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے یہ مذہب جمہور کے مطابق اور اس پر اگر ہم یہ دلیل پیش کریں گے کہ مسند ابو جیالہ کے اندر ایک حدیث عمر کا موجود ہے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اور راویہ اس کی کون ہے امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بی بی فاطمت زہرہ سے افضل صرف کیا کہ اببا جان کو ہی دیکھتی ہوں مطلب کیا کہ بی فاطمت زہرہ سے افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ خود نبی علیہ السلام کے ذات مقدسہ ہی ہے اب یہ بھی حدیث عمر کا اس کے علاوہ اور کئی تکمیل الایمان کے اندر شاہ عبدالحق مدسدلوی علیہ الرحمنہ نے اور خصائص سغرہ کے اندر امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمنہ نے آپ کے کتاب ہے خصائص کبرا جس سے اکثر واقف ہیں لیکن خصائص سغرہ اتنی ہی نایاب کتاب ہے اس کے اندر اکثر لوگ نواقف ہیں اس کے اندر کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ با اتفاق بی بی فاطمت زہرہ اور نبی علیہ السلام کا جو آپ کے بیٹے تھے وہ خلفاء عربہ سے افضل ہیں اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ باتیں اس کے اندر موجود ہیں اب یہ باتیں اگر کوئی بندہ بیان کرے تو ڈریکٹ اس پر ٹائٹل چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو رافضی ہے یہ تو سعیدنا صدیق اکبر کی شان کو گھٹا رہا ہے میرا بھائیو کسی کی شان کو گھٹانا مقصود نہیں ہے ہاں اگر کسی کا ایسا مقصد ہے کہ وہ حقیقتاً وہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے اس کو سعیدنا صدیق اکبر کی شان کو گھٹا کر دوسرے کی شان کو بڑھانا چاہتا ہے مقصود اس کا یہ ہے تو پھر ہم اسے اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر احتیاط کافر ہم پھر بھی اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اس کے اندر احتیاط ہے احتیاط یہ ہے کہ آپ اس سے دلائل کے ساتھ گفتگو کریں کہ نہیں بھئی سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی افضل ہے تو یہ جو اندر سے آپ کو رفضیت اور ناصبیت نظر آتی ہے خدا رہا اس بات سے تھوڑا سا پھریز کریں اگر دلائل ملتے ہیں سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر تو وہیں پر دلائل ملتے ہیں سعیدنا علی پاک کی افضلیت پر بھی لیکن میں نے پہلے بھی عرض کر دی جو علماء علیہ السلام کا اور جو محققین کا جو اصل مذہب ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے عزت و عظمت و افضلیت کے اعتبار سے وہ سعیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے تو اس پر یہ لہے دے کرنا اور امت کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا اور اپنی تھوڑی سی علمیت جارنے کے لیے ایسی باتیں کرنا تو یہ ایک مناسب سی میں بات سمجھتا ہوں تو اس کے اندر یہ ایک مسئلہ ضروری تھا جو میں نے آپ کے سامنے وزات کر دیا یعنی کہ اگر رافضی اگر اہل بیعت اتحار کی آپ شان کو بیان کرتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ رافضی ہیں اگر صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ ناصبی ہیں تو اہل سنت و جماعت کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اگر ایک ہاتھ میں پلڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کا ہے تو دوسرے ہی ہاتھ میں اہل بیعت اتحار بھی ہم نے پکڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک مسئلہ میں اور آپ کے سامنے وزات کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث انبارکہ ہے جنابی المودہ کے اندر حدیث انبارکہ موجود ہے کنزل المال کے اندر بھی حدیث انبارکہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہ نے جہنم کی آگ کو میری بیٹی فاطمہ اور آپ کی ذریت ان کے اولاد پر مکمل طور پر حرام قرار دے دی ہے یہ انبارکہ محفوم آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ بیوی فاطمہ تزہرہ اور آپ کی جو اولاد ہیں ان پر میں نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا اور دوسری الفاظ کے اندر یہ بات ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے صرف انہی کو دور نہیں رکھا بلکہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی دور رکھا ہے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے تو اب یہاں پر جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار کی عزت و عظمت بھی اپنی جگہ پر ہے وہ اس طرح سے کہ اگر اہلِ بیتِ اطحار کی عزت و عظمت نہ ہوتی تو یہ جو قیامت تک پیدا ہونے والے جو آلِ رسول ہیں تو ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا تو دیا ہے تو اسی وجہ سے کہ ان کی عزت ان کی عظمت ہونے رسول نسبت رسول ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ پر جداغانہ حصیت کے ایک حامل ہے تو یہ نہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہمیں اکثر درپیش ہوتا ہے کہ ایک دیکھو گہرے ایک سید ہے اور اس کے جو کام ہے وہ اس طرح کے ہے کہ ہم ہمارا دل جو ہے وہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود عدب و اعترام آپ پر واجب ہے ایک سید کا اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو تو ایک گناہگار سید کا عدب و اعترام بھی آپ پر واجب ہے اگر نہیں عدب و اعترام کریں گے تو کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے سامنے ضرور آپ کو شرمند ہونا پڑے گا ہاں آپ اس کی بیعت نہ کریں آپ اس کے جو احکامات ان کے مطابق عمل نہ کریں اگر وہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیرے صالح ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کی پھر بھی بیعت کریں تو بیعت نہیں ہے لیکن عدب و اعترام پھر بھی آپ پر واجب ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ضروری تھا تو یہ دیکھنا اور وہ آل رسول جو ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر جواب دیں تمہارے اور میری بارگاہ کے اندر جواب دیں نہیں ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آل رسول جہاں وہ ماز اللہ سلمہ ماز اللہ اتنے تھرڈ کلاس ہیں نہیں ان کو اگر عزت و عظمت ملی ہے تو خون رسول سے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ ایک دو ضروری مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کے اتدال پسندی رکھیں صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر جداغانہ حیثیت کا حمل ہے اہلِ بیعتِ اتحار کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے تو ہم نہ تو صحابہ کرام کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہی اہلِ بیعتِ اتحار کو چھوڑ سکتے ہیں تو بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے اندر آپ کی فضیلت کے اندر ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی وہ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام اور میں نے اپنے طور پر یہ ایک بات دیکھی ہے یقین جانے کہ اس حدیث و مبارکہ کو پڑھنے سے جتنی لذت محسوس ہوتی ہے حقیقت بات اس کی کوئی انتہا نہیں اور نبی علیہ السلام کے اس عمل سے آپ کے اس عمل سے جو بھی فاطمہ تظہرہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری حدیث و مبارکہ کے اندر اتنی بھی موجود نہیں ہے میں یہ نہیں کرتا کہ حدیث و مبارکہ ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کہ ان کی حصیت نہیں ہے لیکن جو شان اس میں مجھے نظر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی بھی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ لہا آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ فوراں آپ کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب سیکلوجیکل پوائنٹ آف ویوز اگر آپ دیکھیں تو ساری کائنات تخلیق فرمائے گی میرے نبی علیہ السلام کی خاطر اس کے الفاظ بھی موجود ہیں تو یہ حدیث و مبارکہ اپنی جگہ پر اچھا یہاں پر بھی ایک بات موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث و مبارکہ جو لولا کا والی ہے یہ حدیث و مبارکہ ضعیف ہے موضوع ہے یہ من گھڑت ہے ملہ علیہ کاری علیہ رحمہ نے موضوعات کبیر کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ اگر لفظاً یہ موضوع بھی ہو تو معنی مرفوع ہے مطلب کیا کہ الفاظ اس کے آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن جو اس کا معنی اس معنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پتا چلا کہ یہ جو حدیث ہے اس کے معنی جو مسلم ہے وہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں تو جب وجہ تخلیق کائنات بھی فاطمت زہرہ قیامت پر محبتاً یا عدباً اس کے کھڑے ہو جاتے تو پھر آپ اس سے آپ کے عظمت کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اور پھر جامع سغیر کے اندر حدیث عمر کا موجود ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن منادی ندا کرے گا جب بھی فاطمت زہرہ سلام علیہ پلسرات سے گزر رہی ہوں گی تو اس وقت منادی ندا کرے گا کہ اے اہلِ محشر جتنے بھی لوگ یعنی کہ وہاں پر کھڑے ہیں تو سب کو کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اپنی گردنیں جھکا لیں نبی علیہ السلام کے دختر نیک اختر جو ہیں وہ پلسرات سے گزر رہی ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی فاطمت زہرہ جس کے خاطر نبی علیہ السلام کھڑے ہو جائیں تو آپ کی عزت و عظمت کے پھر کیا کہنے